اور جو درد بھگت ہیں سریشت آتمائیں ہیں اچھی آتمائیں ہیں ان کو پرابت ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جیسے بجلی جیسی گتی سے جیسے بجلی چمک دے ہی ایک سیکنڈ ما آ جاتی ہے ایسے ہی پرماتما چلتا ہے ان کو ملنے کے لیے آگے دیکھو رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی مندل نمبر دو وہ کس لیے آتا ہے پرماتما اس کا عدیس سے کیا ہوتا یہ کلیر ہے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کا منتر دو اے پرماتما اپدیش کرنے کی اچھا سے آپ یعنی سچا گیان دینے کے لیے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو اچھی آتماؤں کو ہیرے موتی لالوں کو ملتے ہو اور آپ اتینتگتی سیلپدارت کے سمان ہمارے ادھاتمی کی یگ کو پرابت ہوتے ہو ہمارے کہتے ہیں جہاں میری ترچہ ہوتی ہے تامہ گونکرانت اور وہ تو نگر امان ہے جہاں میرے پیارے سنت آپ کبیر دیو ہیں یا لکھ دیا آپ سروجہ ہیں نہیں یہاں کبیر دیو لکھنا چیئے تھا انہی کے دوارے کا انواد دکھاتے ہیں آپ کو پراتما یہ اجاتم گیان ہے اور اس گیان سے آپ جی کو پریچت کرانا اس داس کا پرتھم کرچو ہے یدھی آپ اس سے پریچت ہوتے تو داس آپ کو بڑے تھوڑے سے سمیے میں ایک گھنٹے کے اندر ایسا موکھی گیان دے دیتا کہ آپ گد گد ہو کر چلے جاتے ہیں لیکن اس موکھی گیان کو آپ سویکار کر ہی نہیں سکتے اس کو سویکار کرانے کے لیے یا سرند لگانی پڑتی ہے وہ دعائی انجیکشن اندر پہنچانے کے لیے یہ صدگرنت روپی یہ سرنج آپ کے ان کے مادن سے آپ اس دعائی کو گرہن کر سکتے ہو جیسے کیپسل کڑوا ہوتا اس کے اوپر ایک پلاسٹک کوٹ الگ سے بنا دیتے کا اور پھر وہ پانی گیل اندر چلا جاتا ہے تو اسی پرکار یہ صدگرنت آپ کو دکھا کے آپ کو ایسا تیار کر دیں گے پھر آپ اس کڑوی دعائی کو پھاک کے آپ پہ مارن لگ جاؤ گے اس لیے یہ رہ رہے کر آپ آپ دکھاتے ہیں کہ جہاں انہوں نے کیا ہے یضروید اجھائے نمبر ستیس کا منطر نمبر ایک میں یضروید یہ مہرشی دانت سرسوٹی نے اس کا نواد کیا ہے پرکار سے کہیں ساروے دیسک آریے پرتینی جی سبھا دو بٹا پانچ مہرشی دانت بھونران ڈلا میدان نی دلی سے اور یہ چالیس کے چالیس جائے مہرشی دانت جی نے اس کا نواد کیا ہے لیکھک نہیں ہے یہ کیول انوادک ہے مدرک ہے پرنس آپسیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس نی دلی یہ چھتیس ماہ جائے ہیں سٹھ تریس ہے جائے ہیں اور اس کے پرثم منطر میں اس کے پرثم منطر میں یہاں لکھا ہے یجو رچ واجم چے پدھے من یجو پر پدھے رجو یواج چے پر پدھے من یجو پر پدھے یجو اب اس یجو یہاں پر جو یجو لکھے ہیں دو افسرگ لگا جئے تو اس کا انواد کرتے سمیں لکھنا پڑے گا یجو روید اور اس کا یجو کا ارث کر دیں تو پھر سمجھ بنیاو انواد غلط ہے تو انہوں نے دانت جی نے صحیح کیا انواد یہاں پر اس کا یہاں انواد کیا ہے کہ یجو روید کو تو اس نے آگے صحیح لکھ دیا یجو بریکٹ میں سنسکرت ہے اور اس کو ہندی کرتے سمیں یجو روید لکھنا انیواریہ ہے نہیں تو پھر کیس سمجھیں گے ہم اس کو یجو یجو کا عرض کر دیں یجی ہے ستوتیاں تو یجو روید وہ بکھ کے بارے میں جانکاری نہیں ہوئی تو یہ بکھ کے بارے میں اس پویتر ہولی بکھ کے بارے میں جانکاری ہے یجو یجو مانے یجو روید ہم یجو روید کا آگرہ ہیں یجو روید تو ایسے ہی جہاں قوی یہ افسرگ لگا کے قوی لکھ جائے نا ہمیں لکھنا پڑے گا قویر دیو اس قویر دیو کی مہیمہ گائی جا رہی ہے وہ کبھی ہم کبھیر صاحب کہنے لائے گے پھر آئیے رگوید منڈل نمبر نو اب آئیے گا رگوید اب ہم رگوید کو پھر لے رہے ہیں یجو روید کو رکھ دیا یہ صد کرنے کے لیے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی اور منطر نمبر دو اس میں بلکل سپش کر دیا ہے ہے پرماتمن اپدیس کرنے کی اچھا سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو اور آپ اتینت گتی سیل پدارت کے سمان یعنی بجلی جیسی گتی سے ہمارے اجھاتمیک یگوں میں یعنی اجھاتدارمیک نشتھانوں میں کو پرابت ہوتے ہو وہاں پہنچ جاتے ہو آپ قویر دیو ہیں یا لکھنا چاہیے آپ قویر دیو ہیں ہم اس کو قبیر صاحب کہنے لائے گے قویر دیو کو قبیر صاحب آپ قویر دیو ہیں یا لکھنا چاہیے تھا قویر دیو سدھ شروپ ہیں ہمارے پاپوں کو دور کر کے ہے سوہے عمر پرماتمہ آپ ہم کو سکھ دیں اب رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس میں پھر سپسٹ کیا ہے منطر نمبر ایک میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس اور منطر نمبر ایک میں یہ منطر نمبر ایک میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس اور منطر نمبر ایک میں یہاں لکھا ہے پر قویر دیو قویر دیو یہ قویر دیو لکھا سیدھائی پر یعنی وہ پور پرماتمہ قویر دیو ہے وہ ہے پرماتمہ میں دھاوی ہے اس کا عرض لکھ دیا یہاں پر جب یزور وید کی میں مانگائی زاری ہو کہیں پر اس کا عرض کر دے یہاں لکھنا پڑے گا وہ ہے پرماتمہ قویر دیو ہے بس وہ ہے پرماتمہ قویر دیو ہے اور سب کا رکھ سک ہے بدوانوں کی ترپتی کے لیے جن کو بھگوان کی چاہ ہے گیان کی چاہ ہے ان کو ترپت کرنے کے لیے گیان سے گیان کو دیتا ہے اور سہن سیل ہے کتنا تنگ کیا تھا بھگوان کو پھر بھی کسی کو بد دعا نہیں دی داتا نہیں وہ سہن سیل ہے اور سمپورن دشتوں کو سنگرام میں ترسکرت کرتا ہے گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پاتا لے کہے قبیر ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے مانے کے لالے ہاں ہاں اپنا تمہو راماندین نے سوچا اتنے دردتا کے ساتھ یہ بچہ بول رہا ہے اس کی بات تمہیں بہت کسک نظر آ رہی ہے عام بالک ایسی بات نہیں کہہ سکتا پھر بھی سوچا پہلے اپنا کریا کرم کر لیتا ہوں اس کے بعد آگے پرسن کروں گا تو اس نے کہا بچہ تو بیٹھ جا تھوڑی دیر میں اپنا نتکرم کر لیتا ہوں نتکرم کیسے کرتا تھا ایک مانسک مورتی بناتا تھا بھگوان ویشنو کی جیسے کل پنا کرتے ہیں آنکھے بند کر کے اور ویسے جو ویشنو سادو کیا کرتے ہیں بھگوان کی ویشنو کی ساکار مورتی رکھتے ہیں پیت تلیا پتھر کی اور اس کو کیا کرتے ہیں کپڑے بناتے ہیں دوتھی ایک بنی بنای ملین کے کپڑے اس دوتھی کو باندھ دیتے ہیں اور اوپر ایک وستر پینا دیتے ہیں گلے میں مانا ڈال دیتے ہیں کنٹھی بولتے ہیں ایک تلسی کے منیے کی چلک لگا دیتے ہیں مو کٹ رکھ دیتے ہیں پرتی دن ایسا کرتے ہیں اور اگلے دن پھر ان کپڑوں کو اتار دیتے ہیں مو کٹ نیچے رکھ دیتے ہیں کنٹھی بھی نکال دیتے ہیں پھر نواتے ہیں بھگوان کو سنان کرا کے اگلے دن پھر وستر پینا دیتے ہیں سب ہی سرنگار پورا کر دیتے ہیں تو وہ پوجہ صحیح مانتے ہیں رامان انجی نے اس دن کیا کیا ایسے ہی کپڑے اتار دیئے اور پھر بھگوان کو کلپنا کر کے مورتی من من میں مانسیخ سیوہ کر رہا تھا مانسیخ پوجہ کر رہا تھا وستر اتار کے اور نواتے اور کلپنا میں جیسے سوپن ہویا کر رہے ہیں ایسے ہی پھر ان کو مکٹ رکھ دیا کپڑے کپڑے پر آگئے تلک بھی لا دیا اس دن وہ ایک منیے کی کنٹھی ڈالنا بھول گئے جیسے وہ رکھی دیکھایا لگ سے بھگوان کا گڑا کھالی جیسے سوپن میں دیکھائی دیتا ہے تو سوامی جی نے سوچا بات بگڑگی مکٹ رکھ دیا اور مکٹ رکھنے کے بعد مکٹ اتاریا نہیں جا سکتا اس دن جب مکٹ اتار دیتا پوزہ کھنڈت اور کنٹھی نہ ڈلی تو بھی پوزہ دوری کھنڈت ہوگی وہ کنٹھی بھی ہونی چاہیے تھے اور مکٹ بھی نہیں اترنا چاہیے اس دن تو اس نے سوچا اس مالا کو مکٹ کے اوپر سے ڈال دیتا ہوں وہ مکٹ میں اڑگی سوپنے میں جیسے ہوتا ہے ایسے بڑا دکھی ہوا اب رامانم جی کہہ رہے ہیں بھگوان آج میرے سے کون سی گلتی بن گی جیون میں پہلی بار میرے سے بھول لگی ہے آپ کی پوزہ دوری ہوگی مجھے معاف کرنا پرماتمہ بہت دکھی ہو رہے ہیں تب اسی سمیں پرمیشور کبیر جی نے باہر پردے سے باہر بیٹھے بولے رامانم جی سوامی جی اس مالا کی گنڈی کھول لو یا گاٹ کھول کے اور پھر گڑے میں باندھ کے گاٹ دوبارہ لاجو مکٹ نہیں اتارنا پڑے گا اب نہ کوئی مورتی ساکاروار دکھائی دیکھ پردہ ڈاکے دیکھ لیا ہوگا اب رامانم جی نے سوچایا تو بھائی میرے من کی بات بتا جی میں تو من میں سوپن سا دیکھ رہا تھا اتنے میں کہتے ہیں جیانکار گام کا تو چمکائے سا ہوسے اور کہتے ہیں ایک چوڑ سی دھاریہ جن ملندہ چاہ اب پنیاتماو سوامی رامانم جی برامن تھے برامن سوئے جو برام پچھانے جو بھگوان کو پہچان لے وہ برامن ہوتا ہے اور کہتے ہیں لوگ لاجو نہ کیجئے نربے ہو رہی ہے یہ من ساتھوں دیجئے تک گو بند پہ یہ لوگ لاج مریاد جگت کی ترن جو توڑ بھگاو ہے جب کوئی رام بھگت گت پاو ہے رامانم جی نے کہا تو ایک مریادہ اتنا درد ہو رہا تھا اتنا کٹر چھوہ چھوٹ کرنے والا وقتی اور آگے سامنے پورا برامن سماج بیٹھا آزاروں کی سنکھیا میں ہیں اب اس نے دیکھا کہ سامنے بھگوان کھڑا اور ایک طرف سماج کھڑیا وہ برامن تھے رامانم جی اس نے سماج نہیں دیکھا جات پات نہیں دیکھی انہوں بھگوان دکھائی دیا اور پردہ پھینک دیا اٹھا کر کے دوڑی کا جو آگے کرٹین لائے رہا تھا ایک دم پھینک کر اس کا باہر آیا راتے ہی بچے کا اپنے سینے سے لگا دیا اور کیا کہنے لگے من کی پوزہ تم لکھی یہ مکڑ مال پر وے سے گریب داس گتی کون لکھ ہے تیرا کون ورن کے بے رامان جی نو کہے بھگوان آپ نے میرے من کی بات بتا دی پھر تن بھگوان کیسے ماننا کوئی بکتی کس روپ میں کھڑے اور کس ورن میں سودر ورن میں اور ایک بالک روپ میں کھڑے ہو دو تیوان دے آپ کی گتی کو آپ کی مہیمہ کو آپ کو کون پہچان سکتا ہے پرماتما تو اسی سے میں رامان جی نے دیکھا کے دیکھا کیوں ہو کہ پرماتما کا سریر تو ایسا ہے جیسے روئی کا ہویا کرے تو کیا کہتے ہیں من کی پوزہ تم لکھی مکڑ مال پروے سے گریب داس گتی کو لکھے یہ کون ورن کیا بیکھے یہ تو تم سکھ شادی ہی مان لی من مورے گریب داس تم کو مل پرس اور ہمرا بدن کٹھو رے اب جب کہیں تھے نا پرماتما تمہارے جیسا شریر نہیں ہے میرا میرا شریر تو بہت نور کا ہے تب رامان جی جب اس نے سمپرک میں آئے بھگوان کے سپرس ہوا تب نیو کہیں کہ آپ نے میری جو پھڑک نکالنی تھی میں سمجھ گیا میں چھوہ اچھات گھنی کروں تھا اور آپ کا ادیسے ہے کہ میں یہ نہ کروں آپ کی یاسکس یا من پرابت علی پربو آج کے بعد میں یا چھوہ اچھات نہیں کروں گا اور ہے پرماتما آپ کا شریر تو بالکل کومل ہے اور ہمرا بدن کٹھو رہے وہ پھر دچگیوہ بات کی تو کہیں تھے تیرے جیسے چام کا میرا شریر نہیں ہے تو اسی سمیں سویکار کر لیا اپنا اتما آگے کیا بتاتے ہیں یہ لمبی قانی ہے لیکن تھوڑا سوٹ کرنا پڑے گا سمیں گا بہت آباو ہے کیونکہ یہ ست نارانکہ تھا یا تا سارے دن سنیں سارے دن اور پھر بھی نوی چھا رہ جا اور سنائی جا لیکن اب دیرے دیرے ہم اس سمیں کہ انصار اس کو دیرے دیرے آپ کے ہر دن اتار دیں گے اور آپ کو پریپک کر دیں گے اس میں آپ بھی پرماتما سے پریشیت ہو جاؤ گے ایسے دیرے دیرے اب کیا ہوتا ہے راماند جی اب راماند جی نے سوچا بھی بات تو ساری کٹے گی کہہ رہے ہیں پھر پرماتما نے کیونکہ وہ سارا ساروزنی کروانا تھی